بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں میں اپوزیشن جماعتوں کی جو تحریک ہے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اسی حوالے سے کہ ان کا جو انیشل جو سٹرنٹ تھا یا جو سٹرانگ ناریٹیو تھا اس میں ابھی آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں وہ انرجی اب نہیں رہی اگر ہم دیکھیں تو پی ڈیم کے دوسرے مرحلے کی جو تحریک تھی وہ شروع ہوئی تو اس کا پہلا جو جلسہ تھا وہ مردان میں تھا مردان میں جلسے سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ پی ڈیم لوکل سطح پہ یا صوبائی سطح پہ کتنا آرگنائز تھے یہ تقریباً گیارہ پارٹیز کا الائنس ہے اور مردان میں جو جلسہ تھا وہ ایسا لگ رہا تھا جو میں نے مقامی طور پر مختلف جنرلس سے لوگوں سے کہ ان لوگوں کی رائے کیا ہے دیکھیں دیکھیں کہ صبح سے شام تک تو یہ پتہ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے حالانکہ مردان جے ایو آئی پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی ایون مسلم لیگ ان کی کافی جو ہے سٹرنٹ موجود ہے کیونکہ یہ تقریباً 1.7 ملین کی بلکہ 17 1.7 ملین کی یہ پاپولیشن ہے مردان کی تو اگر وہاں پہ صورتحال یہ تھی کہ صبح تک نا انتظامات کا کسی کو پتہ تھا پھر جلسہ جو تھا اس میں وہ نظر نہیں آئی جتنی ہونی چاہیے تھی عوامی نیشنل پارٹی کی کیڈر کو دیکھے پیپلز پارٹی کو دیکھے جے یو آئی کو دیکھے پہلے تو عبطاب احمد خان شیر پاوز صاحب جو ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ان کا بڑا ریلہ جو ہے کیوڈ ویو پی کا وہ چار صدہ کی طرف سے آئے گا تو شیرپاو خان صاحب خود اس میں شرکت نہ کر گئے اور اپنے بیٹے سکندر شیرپاو کو جلسے میں شرکت کے لیے بیجا اس سے پتہ لگ رہے کہ میرے خیال میں خان صاحب اس کو اتنی اہمیت نہیں دینا چاہ رہے تھے دوسری بات پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جلسے میں تو پیپل حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ مردان کو منی لالکھانا کہا جاتا تھا پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیونکہ یہ مردان پیپلز پارٹی کا گل رہا ہے ابھی بھی کافی وہاں پہ ان کی سٹرنٹ ہے پیپلز پارٹی کے ورکر اس جلسے میں بالکل نظر نہیں آئے اور اسے یہ بھی اندازہ لائے کہ نہ صرف ورکر بلکہ مرکزی قیادت نے تو مردان جلسے کو بالکل نظر انداز کیا نہ کمرزمان کائرہ صاحب نہ جو کہتے گلانی صاحب آئیں گے نہ مرکز سے جو ان کی سنٹر لیڈرشپ راجہ پرویزہ شرف صاحب کسی نے بھی شرکت نہیں کی سونے پہ سوہا گا کہ صوبائی لیڈرشپ جو ہے جس میں ہمارے ان کی جو صوبائی صدر ہے ہماین خان وہ آئے اور جلسے میں حاضری لگا کے سپیچ کے بغیر چھلے گئے مولانا فلرمان صاحب کا خطاب بھی اس کی تو ایک ریزن تھی کہ وہ کیوں توڑے سے ڈاؤن تھے دریزن واس کے ایک دن دو دن پہلے مقامی جو ان کے رہنمہ تھے شجول ملک صاحب اس نے اپنے پارٹی لیڈر کے خلاف یا جے یو آئی کے خلاف جو باتیں کی تھی اس کی وجہ سے بھی کافی متاثر ہوا تھا اور وہ مولانا صاحب کے چہرے سے بھی آیا تھا کہ شاید مولانا صاحب جو سیچویشن چل رہی تھی اس سے بھی خوش نہیں تھے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے مرکز میں یا سینٹ الیکشن کے حوالے سے یا استیفوں کو نہ دینے کے حوالے سے جو باتیں بازگش کر رہی تھی اسی وجہ سے تو اوہرال جلسہ جو تھا ملکہ کرسیاں نہیں تھی پراپر ارگنائز نہیں تھا سرپ ایک موئنگ وین تھا اس پہ اکتفا کیا گیا اور اس آگے چل کے ہمیں پتا چلا کہ جب گزشتہ روز گڑی خدا بخش میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بینظیر بٹو صاحبہ کی برسی کے حوالے سے جو جلسہ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ مولانا فلو ریمان صاحب نے ایکسکیوز کیا باوجود اس کے کہ باقی لیڈرز کو بلاول بٹو زرداری نے انوائیٹ کیا تھا مولانا فلو ریمان صاحب کو آسفل زرداری صاحب نے خود انوائیٹ کیا تھا the reason was کہ مولانا صاحب اور زرداری صاحب کی بڑی قریبی دوستی ہے اور پیپلز پارٹی سمجھ رہی تھی کہ جب زرداری صاحب ان کو انوائیٹ کریں گے تو شاید وہ انکار نہیں کر سکیں گے پوری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پی ڈی ایم اب وہ ایک وہ تحریک نہیں رہی سینٹ کا الیکشن جو جو قریب آ رہے ہیں آوازیں اٹھ رہی ہیں سینٹ الیکشن ابھی بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی حصہ لے رہی ہے مسلم لیگ بھی حصہ لے رہی ہے اور میرے خیال میں مولانا صاحب کے اپنی پارٹی بھی قرم میں جو الیکشن ہو رہے ہیں منیر وزرگزی صاحب کی وفات کے بعد جو شیٹ خالی ہوتی وہاں پہ مولانا صاحب کی لوگ بھی سینٹ کے لیے الیکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ابھی پاکستان تحریکن صاحب پہ وہ پریشر نہیں رہا اور یہ ہے کہ جنوری کے بعد اگر یہ لانگ مارچ شروع کرے پروری یا کم پروری کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو بائی دیٹ ٹائم بائی الیکشن بھی ہوئے ہوں گے اور سینٹ الیکشن will be just ویک آوے چند ہفتوں کے فاصلے پہ ہوں گے تو لگ ایسا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو دوسرا مرحلہ ہے احتجاج کا اگر اس کی شروعات کو ہم دیکھیں تو ان کا جو ترڈ فیز ہوگا جس میں لانگ مارچ ہوگا جس میں استیفوں کی بات ہوگی وہ لگ رہا ہے کہ وہ اگر یہی سیکنڈ فیز میں یہ بڑے ڈی مورالائز کیونکہ لاہور کے جلسے کے بعد یہ تحریک کافی ڈی مورالائز نظر آ رہی ہے تو اگر سیکنڈ فیز ان کا ڈی مورالائز رہا تو میرے خیال میں ترڈ فیز سے بھی وہ توقعات نہیں رکھی جا سکتی جو مولانا فضل ایمان صاحب یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے رکھی ہوئی ہے